یہ بات جو ہے یہ صرف ایک انڈیگو ائر لائن کی نہیں ہے انڈیگو ائر لائن پہلے بہت اچھی چل رہی تھی سب کچھ ٹھیک تھا پچھلے دو تین سال میں ان کے پروپلم سٹلی ڈرپ ہونا شروع ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ گاؤں والا آتا ہے تو اس کا بہیوئر خراب ہوتا ہے میں تو الٹا کہتا ہوں ایک گاؤں والا جو آتا ہے وہ زیادہ نمبر ہوتا ہے اس کا بہیوئر بڑے چھوٹے کا زیادہ لحاظ کرتا ہے وہ جب ایکسپوز ہو جاتا ہے آکے شہر میں آکے پھر خراب ہونی کی بات شروع ہوتی ہے تو یہ الٹی بات کر رہے ہیں پر یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ایوییشن جو ہے فیس آف انڈیا ہوتا ہے جس سے دیش کی چھوی اور دیش کی کلچر کا پردرشن ہوتا ہے ائر انڈیا کی جو چھوی بنتی بھارت کی جو چھوی ففٹیز اور سکسٹیز میں تھی وہ ائر انڈیا کی مہاراجہ چن سے بنتی تھی ساری دنیا کاپی کرتی تھی اس کو اب جو یہ پرابلم ہماری ائر لائن میں آنی شروع ہو گئی ہے کیونکہ ان کا مانیٹرنگ سسٹم اور سپر ویژن سسٹم میں کمی آنی شروع ہو گئی ہے سینٹرل ایوییشن کمیٹی ایک نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے جو پوری ائر لائنز کی ساری آسپیکس کو سرپرائز انسپیکشن پہ ٹیسٹ کرے ایوییشن مینٹیننس فلائنگ سب کچھ کر کے بیہیوئر پیٹن ہیومن بیہیوئر پیٹن سیفٹی ساری کی ساری اس کا اور اس کے اوپر پھر ان کو جو گلتی ہو تو سزا دیں اب اس کی اپنی گلتیاں ہو گئی ہیں انڈیگو کو کیوں نہیں کسی نے ایکشن لیا اس کے پیچھے آپ جا کے دیکھئے اس کو کون چلا رہا ہے کس نے پیسہ لگایا ہے اور اس کا پولیٹیکل کلاؤٹ کیا ہے پھر آپ کو پتہ چلے گا کی انڈیگو کیوں ایسے سب کو انگلی دکھا کے بھاگ 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 رہا ہے تو اسی لیے یہ بات ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے ایکٹرز کی بات ہو سپورٹسمن کی پیپل ہو ایک بوڑے کو مارا انہوں نے اور اب ایسی حرکت ہو رہی ہے اب دیکھئے باقی ائر لائن میں بھی سٹینڈرڈ ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ائر انڈیا کا کسی پائلٹ نے لیڈی پائلٹ کو مار دیا رو رہی تھی وہ ایک ائر کے اندر تو یہ ساری کی ساری جو ایک ٹوٹل ایٹناسفیر کی کمی آ رہی ہے مانیٹرنگ کی کمی آ رہی ہے سپرویجن کی کمی آ رہی ہے